نمسکار شام کے پانچ بچکے ہیں بہت بڑی خبر ہے یہ سرکار کا بہت بڑا بیان کسان آندولن میں شاہین باگ گینگ کسان آندولن میں شاہین باگ گینگ آپ کو بتا دے کہ اندریہ سوشنا پرسانن منتری پرکاہ جاوڑے کری یہ اب تک کا سب سے بڑا بیان ہے زینیوز سے ایکسکلوسیف باتچیت میں پرکاہ جاوڑے کرنے کا ہے کہ یہ اب کسانوں کا آندولن ہی نہیں رہا ہے دراصل شاہین باگ گینگ کام پر ہے سولی جے جلدی سے بہت بڑا سٹیٹمنٹ آئی ہے سولی جے یہ آندولن کے پیچھے شاہین باگ گینگ پوری ہے اور آج یہ ساف ہو گیا ان کے پوسٹر بھی ملے یہ مطلب ساف ہے کہ یہ آندولن اب کسان کا آندولن نہیں رہا ہے یہ آندولن کے پیچھے شاہین باگ گینگ پوری ہے اور آج یہ ساف ہو گیا ان کے پوسٹر بھی ملے یہ مطلب ساف ہے کہ یہ آندولن اب کسان کا آندولن نہیں رہا ہے مطلب کسان آندولن میں شاہین باگ گینگ یہ آپ یقین مانیے سمبھوتہ سولہ دن ہو چکے ہیں اور یہ اب تک کا سب سے بڑا بیان سرکار کی طرح سے اس سے پہلے یاد کریے کیپٹین امریندر سنگھ نے بھی کہا تھا کہ نیشمنٹ سیکیورٹی کا تھرٹ ہے لیکن یہ پوسٹرز دیکھئے مطلب ہم لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے ان چہروں کو آپ پہچانیے کسان آندولن میں ان کا کیا کام یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگ ہیں سارے عمر خالد شرجیل امام جانتے ہیں ان سب کو آپ نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا دیش دروئی شرجیل امام مطلب کیا عمر خالد کسان ہے کیا کیا شرجیل امام کسان ہے ورورہ رہا ہو کیا ٹریکٹر چلاتا ہے یا گوتم نوولہ خاہل چلا رہا ہے اسی وجہ سے سمبتہ کسانوں کے آندولن میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا کیا کام کیا کسانوں کے آندولن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہا ہے شاہین باگ گینگ سمبتہ اسی وجہ سے بیان بھی دیا گیا پرکا جاوریکر کی طرف سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسان آندولن میں شاہین باگ گینگ ہم لوگ مانتے ہیں تال ٹھوکے کسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ سے بچاؤ کسانوں کو شاہین باگ گینگ سے بچاؤ شاہین باگ گینگ کسان آندولن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے کیا یہ ہم لوگ سوال پوچھیں گے میسا زفر اسلام بی جے پی کے راشے پروکتہ اس وقت میسا لائیو جڑ چکے زفر اسلام صاحب بہت بہت سواغت سانسد ہیں راجے صاحبہ کے بی جے پی کے بڑے نیتا ہے تسلیم احمد رحمانی جو کی مسلم پولٹیکل کانسل آف انڈیا کے ادھیاکش ہے وہ میرے ساتھ لائیو ہے ویجے شنکر تیواری بی ایش پی کے پوان خٹانہ صاحب ہیں بھارتیہ کسان یونین کے نیتا ہیں اور کشمیر چودری بھارتیہ کرشک سماج کے ادھیاکش ہے آپ سب کا بہت بہت سواغت زفر اسلام شاہین باگ گینگ کسانوں کا آندولن ہی نیرا دیکھیں ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کسان بھائی بینوں کو کہ آندولن ختم کیجئے آندولن سے آپ کے آندولن سے کئی لوگ اپنے ستے کے روٹی سوکنا چاہتے ہیں اس کو غلط دشا دینا چاہتے ہیں ہر اپوزیشن پارٹی اپنا کہیں نہ کہیں مطلب جو ہے وہ ساننے میں مضبوط کوشش میں لگا ہوا ہے اور کسان بھائی بہن اس کے کہیں نہ کہیں مہرے کی طرح یوز کر رہا ہے ہم کسان ہتیشی سرکار ہیں کسان ہتیشی پارٹی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے اس بیان کا کوئی آدھار آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس انپوٹ ہے آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا انپوٹ ہے کوئی سرکشہ ایجنسیوں کی ایسی ریپورٹ ہے جو اتنا بڑا سٹریٹمنٹ کی کسان آندولن کسانوں کا آندولن ہی نہیں رہا ہے پرکا جاوڑے کر یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین بھا گینگ کام پر یہ بہت بڑا بیان ہے سر کوئی آدھار اس کا کوئی انپوٹ ہے ایجنسیز کا سیکیوریٹی ایجنسیز کا اگر آپ شیئر کر پائیں دیکھیں دیکھیں وہ انفارمیشن اور براڈکاسٹنگ منسٹر بھی ہے یہ آپ کی جانکاریم ہوگا اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو ان کے پاس پختہ انفارمیشن ہوں گے اس کے بعد ہی کہی ہوگی دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اتاولے ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ کبھی دادی ماں جا رہی ہیں شاہین باقی کبھی دیکھیں راہول گانڈی اچھل رہے ہیں کبھی دیکھیں اور جو اپوزیشن پارٹی اچھل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لئے کوئی کسان بھائی بہن ایک مہرے کے طرح یوز کیا جائے میں اپیل کرتا ہوں کسان بھائی بہنوں سے کہ دیکھیں آپ کی چنتہ جو ہے ہماری چنتہ آدھرنی پردھان منتری جی نے 2014 سے صرف آپ کی چنتہ کی ہے اور آپ کی ہر چنتہ کو اپنی چنتہ سمجھتے وہ اس کا سمادھان نکالا یہاں بھی نکال لیں گے آپ اندولان بند کیجئے لوگوں کو موقع مت دیجئے غلط طریقے سے اس چیئے اندولان کو غلط رکھ دینے کے لئے اور آپ سیدھے سیدھے ٹیبل بے بیٹھ کے کرشی منتری سے ہمارے اور ورش منتریوں سے مل کے اس کا سمادھان نکالیے اندولان ختم کیجئے اپنی سمجھے سر آندولان اپنی جگہ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا ایک منٹ آندولان اپنی جگہ ہے سولوے دن شاہین باگ کیا انٹری ہو گئی ہے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے سر اگر کیندری منتری سوشنا پرسارن منتری یہ کہہ رہے ہیں شاہین باگ گینگ کام پر تو ہم نے دیکھے ہیں چھپن لوگوں کی ہتیا ہو گئی تھی چھپن لوگوں کی موت ہو گئی تھی ڈلی دنگوں میں مجھے وہ آج بھی یاد ہے میں وہ ریپورٹنگ کرنے گیا تھا سر وہ منظر بھولے نہیں بھولتا ہے گاڑیاں پھوک دی تھی دکانیں جلا دی تھی چھپن لوگوں کی موت ہو گئی تھی چھپن لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہ شاہین باگ گینگ اگر کام پر ہے تو یہ سر ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے زفر اسلام یہ مجھے آپ پکتہ طور پر بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے یہ ہماری سرکشہ کا مسئلہ ہے سر زفر اسلام ڈلی دنگوں میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی ایک اور بڑی خبر ایک منڈ میں دے دیتا ہوں ایک اور بڑی خبر جس ہم انٹیلیجنس انپٹ کا ذکر کر رہے تھے سرکشہ ایجنسیوں کے حوالے سے بڑی خبر کسان آندولان میں نقسلیوں کی گھس پیٹ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا انپٹ ہے سوتروں کے حوالے سے دراصل کسانوں کو بڑکانے کی سازش آندولان کے بھانے ہنسا پھیلا سکتے ہیں نقسلی آندولان کے بھانے الٹرا لیفٹ نیتاؤں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے آندولان کے بھانے ماؤوادی نقسلی ہنسا بڑکا سکتے ہیں انہوں نے آندولان کو ہائیجیک کر لیا ہے آنے والے دنوں میں ہنسا کی آشنکہ ہے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے اب بولیے زفر اسلام انٹیلیجنس انپوٹ بھی ہے اس طرح کی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سولہ دن ہو چکے ہیں دیکھیں دیکھیں میں نے پہلے ہی بھی کہا کہ کوئی پختہ انفارمیشن کے بیسس پہ ہی منتری جی نے کہا ہے کچھ چیزیں کہی جا سکتی پبلک ڈومین میں لائی جا سکتی کچھ چیزیں کو سرکار کے دائرے میں ہی رکھنا پڑتا ہے اور سرکار اس پہ چنتہ کرتے ہوئے سرکار صحیح قدم اٹھاتے ہیں آمن بھائی سن لیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ آگاہ کرنا سرکار کا کام ہے اس کا دائرہ ہم آگاہ کر رہے ہیں پہلے سن تو لیجئے پہلے سن تو لیجئے پہلی ہے چنتہ اس چنتہ کو ان سے روبرو ہو کے اس کے بارے میں بتانا آگاہ کرنا وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم ظاہر ہیں ایسی کوئی کوشش کرے گا تو اس پہ سکتی سے نپٹیں گے یہ بھی میں بتا رہا ہوں لیکن اپیل بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کسان بھائی بہینوں سے کہ دیکھئے آپ کے آندولن کسی اور پرپس کے لیے آپ اپنے پیٹ کے لیے ایک کام کریے لیکن لوگ اس کو اپنے ذاتی پہلے کے لیے ایک زفر بھائی آپ نے بولا ان کے نیتاؤں کی رہائی کی مانگ اگر کسان آندولن کے منچ پر روڑیا کوئی گرفتار ہوا آپ بتائیے میرے کو شرجیل امام جس نے بولا ہم چکن نک کٹ دیں گے بھارت کی پورا سوال سنیے گا جس نے بولا آسن کو بھارت سے کٹ دیں گے پوسٹر کسان آندولن نے ٹیکری بارڈر سے آگے یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھارتی ہے کسان یونین ایکتہ اگرہاں ان کے منچ پر یہ سب ورورا راؤ اور اس کے لئے شرجیل امام یہ ٹکڑے ٹکڑے گئیں گے دیش دروہی پوسٹر کیا کاروائی ہوئی سر بتا دیجئے کیا کاروائی ہوئی بتا دیجئے دیکھئے آج تک بہت ساری کاروائی ہو چکی ہے ومن بھائی اور آگے بھی کاروائی ہوگی آپ اس کی فکر چھوڑ دیجئے آپ نے بھی اپنے ایک بہت اچھا مہاتفون کام کیا کہ لوگوں کو اپنے چینل کے مادیم سے لوگوں کو آگاہ کر دیا کسان بھائی بینوں کو آگاہ کر دیا ہے باقی آپ چھوڑ دیجئے سرکار بلکل committed ہے peace law and order کو maintain کر لے کے لیے ایسی کوئی بھی چیز کوئی کوشش کرے گا اور سرکار بلکل حرکت میں ہے آپ چھوڑ دیجئے وہ سرکار نپٹ لے گی لیکن امن بھائی بھائی یہ کہنا چاہتا ہو کہ سرکار ایسے situation سے نپٹنا جانتی ہے نپٹ لے گی لیکن یہاں ہمارے کرتب ہے زفر بھائی بس ایک چیز میں رحمانی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بس ہم کو بھروسہ دیجئے ہمارے کسان بھائی انداتا ان سے بچے رہیں گے آپ ہم کو آشواسن دیجئے زینیوس پر تال ٹھوک کے ہمارے کسان بھائیوں کو آپ ان ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور شاہین بھائی گینگ والوں سے بچائیں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا کسانوں کا اہت نہیں ہوگا کسانوں کا اہت نہیں ہوگا بس یہ پراتھ مکتاؤنی چیز زفر بھائی نہیں نہیں ایسا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائی دیکھیں آپ گلت بیانی سے کام مت لیجئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کے چینل کے مادیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا ایسا میں کبھی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتا سرکار آپ کو ہاتھ نہیں آگ میں ڈالیں اس کی لئے منع کروئے لیکن آگ بجھانا ہم جانتے ہیں لیکن جگر آپ ہاتھ ڈالیں گے آپ کا ہاتھ جلے گا یہ آگا کرنا ہماری جب زفر بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر شاہین بھاگ گینگ کی انٹری ہو گئی ہے تو مجھے بھروسہ دیجئے ہمارے کسان بھائیوں کا اہت نہیں ہوگا کسان بھائیوں کو آپ اس ٹکڑے ٹکڑے گینگ سے بچائیں گے انداتا ہیں وہ ہمارے سب سے پہلے ہیں وہ ہمارے انداتاوں کو شاہین بھاگ والوں سے بچائیے سر سنیے سنیے کچھ لوگوں کے لئے ان امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے انداتا امپورٹنٹ ہے ہم ان سے اس لئے روکیس کرتے اپیل کرتے کہ آپ اپنے اندلن کو لوگوں کو اپنے اپنے فائدے کے لئے استعمال مت کرنے دیجئے چاہے ٹکڑے ٹکڑے گینڈ ہو چاہے آپ پوزیشن پارٹی ہو چاہے کوئی بھی ہو ہم اس کو نپٹیں گے لیکن اگر آپ آپ کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ آگ ہے آگ میں کیا ہمیں کودھنا چاہیے اور جو اگر آپ کو آگ میں غزیٹ رہا ہے آگ میں خٹانہ صاحب آگ نہیں آگ میں اس کے بعد تسلیم محمد رہوانی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس سے پہلے ایک ویڑے آمن بھائی آمن بھائی آمن بھائی آمن نے آمن کو آگ نہیں بولا وہ تو ان کا ڈیموکرائٹک رہے اور ان کو بچانا آپ کا کام ہے دیش دروہیوں سے بچانا آپ کا کام ہے سر کسان بھائیوں کی سرکشہ سنشت کرنا آپ کا کام ہے سر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا سر بولیے خٹانہ صاحب خٹانہ صاحب دیکھو آمن بھائی 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 رکھ لو اب بھائی 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 آپ جتنی اپیل کسانوں سے کر رہے ایک بار سرکار سے بھی کرو اپیل دیش کا کسان آندونن پر آیا کیوں اسے جرورت کیا پڑی آپ کہتے وہ آگ میں ہاتھ دے رہے ہو آگ کس نے بنائی خٹانہ صاحب یہ کسان ہے یہ کسان ہے یہ شرجیل امام نے ٹریکٹر چلا ہے کبھی یہ عمر خالد نے کیا حل چلا ہے یہ برورا رہو آپ جانتے کون ہیں لو اگر ان کے پکچ میں ہم آندونن کرتے تو ہماری گلتی ہے ہم اپنی چیز مانگ رہے سر یہ بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہ ہاں یہ پنجاب سنگٹھنوں میں سنگٹھنوں سر کہہ دیں گا آپ کچھ ہے پہلا آپ سن جس طریقہ سے یہ پھوٹو لگا کر کسان آندون کو بدنام کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے کل مہاریش کے مطری کہتے ہیں یہ چین کا اور پاکستان کا پرائیو جی تا اندولن ہے جب کسان کا آندولن نہیں تو پھر گرہ منتری جی نے وارتہ کیوں کری کسی منتری جی نے وارتہ کیوں کی بتائیں بھارتی کسان یونین ایکتہ اگرہا ٹھیک ہے ٹیکری بورڈر سے آگے بھارتی کسان یونین ایکتہ اگرہا ان سے جانکاری کر لی امر بھائی میں آپ کی جانکاری بتا دیتا ہوں عمر خالد شرجیل امام گوتم نبلکھا برورہ راؤ یہ ان سب کے پوسٹر جو لگے ہیں کسان آندولن میں ان کی رہائی کی مانگ کی جائے کوئی مانگ نہیں کی گئی ہے کسی کا ایک بیان دکھا دو میری بات سنو کار کرم کی تصویر دکھائیے سنو میں تصویر دکھاؤ ان پر کتنی سجا ہوئی سنو ہماری ایک مانگ ہے اور تین کالے کانون جائے ان کو واپس لی سرکار کیوں نہیں مان رہی انہوں بات کو یہ کون ہے نہیں ہم ان سے بات مطلب کیا ان کا ہمارا آپ ان کو جوڑ کیوں رہے ہو پہلے جو کر رہے ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں کھل کر بھولیے بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا ہاں ہمارا ان سے کوئی لے نہ دے نا بھارتی کسی بھی بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا ہاں نہیں کرتا کسان یونین کوئی بھی اگرہ ہو یا بے اگرہ ہو کوئی بھی کام نہیں کرتا کوئی بھی منج پہ کس کے پہ کون نہیں پہنچتا آج سے پہلے یہ عمر خالد جو منج پہ پہنچے عمر خالد عمر خالد یہاں پہنچا ہوگا سرکار کیا کر رہی ہے خٹانہ صاحب آپ غلط بول رہے ہیں سرکار ہم کریں گے خٹانہ صاحب کسانوں کو پچانا ہے تو اسے ارسٹ کرنے کی جمعیداری کس کی ہے وہ کسان نہیں بول دیجئے نہیں نہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ کوئی کسان نہیں ہے جو میں اور سب کی کر رحمانی صاحب جو بھی کسان توڑ نا چاہتا ہے وہ واقعی کسان نہیں کون 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 نہیں توڑ رہی کون توڑ رہا یہ سرکار بول رہی یہ سرکار نے بھیجے سرکار سرکار نے بھیجے کون ہے کون ہے کون کون سر یہ کسان کے نام پر کون کرے گا یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں کیا ہے آپ ان کے خلاف ایک شب نہیں بول رہے ہم نے کہا ہم ان کے خلاف ایک گھنڈا نہیں آنا چاہیے بھارتی کسان یونین کسی بھی آتنک وادی سے کوئی لینا دینا نہیں کسی خالیستانی سے کوئی چیز پورا بولنے سے بتاؤ میری دس کسان سے بات ہوئی ہے کسان بھائیوں سے انہوں نے کہ اگر بھارتی کسان یونین اکتا اگرہا امر خالیش شرجیل امام کی رہائی کی مانگ تکڑے گینگ کو کم سے کم شاہین بھا گینگ والوں کو کم سے کم انہ داتا وں چاہیے کسانوں کے جو مددے ہیں وہ بلوں کی واپسی چاہتے ہیں ایم ایس پی پہ بل چاہتے ہیں اس کے آگے ابھی کسی بھی دولن کیے کسی دوسرے ایشو کو اس میں انٹرود کرنے کا مطلب کسانوں کی تحریک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے تو جو لوگ بھی کسان کی تحریک کو میں یہ ایشو لا رہے ہیں کسانوں کے مومنٹ کو کمزور کر رہے ہیں ایک بات جو بھی جو بھی لا رہا ہے یہ تو اب بتائیں گی سرکشہ ایجنسیاں جن کا بیان آج آیا ہے کل سے پہلے نہیں آیا کل سے پہلے آ جاتا یہ بیان تو زیادہ اچھا ہوتا سرکشہ ایجنسیوں ایک بیان آیا ہے کہ یہ شاہین باغ گینگ اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ امن جی اس دیش میں سب سے بڑا گینگ اگر کوئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو ہر وقت لوگوں کو ٹکڑے کرنے میں لگی رہتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ شاہین باغ کے مومنٹ کو توڑنے کے لیے ڈلی میں فساد کرنے کی سازش بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنی پڑی تھی ہم کو ڈر ہے کہ کسانوں کا اتنا بڑا مومنٹ دیش فیابی مومنٹ کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش اسی طرح کی رچی جائے گی جہا تک عمر خالد کو اور ویورا راؤ کو اور اس طریقے کے تمام ایکٹیویس کو چھڑھانے کی مانگ ہے کسان آندولن کے باہر کڑے ہو کے وہ مانگ ہم کرتے رہے ہیں وہ مانگ ہم کریں گے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں اس لیے وہ مانگ کرتے ہیں لیکن کسان آندولن کے منچ پہ وہ مانگ کرنا مناسب نہیں ہے یہ میرا بہت سیدھا کہنا ہے اگر آپ نے دلی دنگوں میں عمر خالد کے خلاف جو چار شیر جو داخل کی گئی اگر وہ پڑھی ہوتی تو معاف کریے کہ آپ ان کو ایکٹیویسٹ نہیں کہتے یہ بدھی جیوی ہیں بارودی بدھی جیوی ہیں بارودی بدھی جیوی ہیں یہ ایکٹیویسٹ ان کو مت کہی ان کو کلین چٹ مت دیجئے سر عمر خالد شرجیل امام آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہوں ہم بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ ایکٹیویسٹ پڑھتے ہیں نہیں چار شیٹ کی بنیاد پہ فیصلی کی پوزیشن پہ نہیں جا سکتا اور یہ قانون ہے چار شیٹ فیصلہ نہیں ہوتی چار شیٹ کی بنیاد پہ میں ججمنٹل نہیں ہو سکتا آپ ہو سکتا ہے میں نہیں ہو سکتا چار شیٹ جائے گی کورٹ میں دیکھا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈیموکریسی منگال میں دکھائی نہیں دی نمانی صاحب شرجیل امام نے کہا تھا اس کے لئے آپ کو کسی چار شیٹ کی ضرورت ہے خانستانی ہے 27 26 کو نکلے 27 کو آپ خانستانی دکھائی دے گا آپ مستقل کسان آندولن کو میلائن کرنے کی کوشش کر سرکار ناکام ہو گئی سرکار دیش کے لوگوں کو دیش کے لوگ لینا چاہتے کسان آندولن کے ٹکڑے ٹکڑے کون کرنا چاہتا ہے کسان بھائیوں کا اہت کون چاہتا ہے کون کسانوں کے کندے کا استعمال کر رہا ہے اپنا دیش ویرودی ایجنڈا چلانے کے لیے کشمیر چودری بھارتے کرشک سماج کے عدیقش ہے جس طرح سے کسانوں کی مانگ ہے جو کسانوں کی سمش ہیں وہ سرکار سے بات کرنا سرکار کی جمہداری سرکار بات کر رہی ہے لیکن آج میں اس کارکم کے ماد دھیم سے اپنے دیش کے سب اندات وں ساماج اقت جو دنگا پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں ان سے اپنے اندولن کو ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیجئے کہ باہر چلے جائیں اسی میں ہمارے دیش کے کسانوں کا لیے ہم اپنی لڑائی خود لڑنا جانتے ہیں کسانوں کو کسی کے کندوں کی ضرورت نہیں ہے یہ راجنیتک دلوں کو یا شاہن باگ کے لوگوں کو یا دنگا بھڑکانے والوں کو یہ اپنا باہر نکلیں کسانوں سے کسانوں کو آج ایک ہی کام کرنا کہ ان کو باہر کر دیں اپنے بیچ میں سے کیونکہ یہ اگر کوئی بھی ایسی گلتی ہوئی تو یہ دیس کے کسانوں کے نام پر بہت بدنما داگ یہ لوگ لگا دیں گے ان کا ادیش گلت ہے اگر ایسے ایسی جو دیس ویرودھی اور جو دنگے کر چکے ہیں ابھی دلی کے اندر شاہن باغ سے لے دلی کے دنگوں تک کلے جو اپراد ہی ہیں ان لوگوں سے یہ امید دیس کے کسانوں کو کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے حتم نہیں ہے کسانوں کو لیٹ کر رہے یوگ اندر یادو جی اور یوگ اندر یاد جو نیشنل ایڈوائیجری کونسل میں سونیا گاندھی کی نیشنل ایڈوائیجری کونسل میں جو میمبر تھے جو ای پی ایم کسانوں کے باپ نے نیتا بہت ہے کسانوں کے ہر گاؤں میں نیتا ہے ہر جیلے میں نیتا ہے ایسے لوگوں کا نیتر تو اپنے سوارتھوں کے لیے کسانوں کو توڑنا چاہتے آپ اس بنیاد پہ کسان ایک ہے کسانوں کا اپنی کوئی دکت نہیں ہے کسانوں کی مانگ پتر میں کسانوں کے مانگ پتر میں ایسے لوگوں کو چھوڑنے کی مانگ کسی قیمت پر کوئی سنگھن نہیں کرے لینڈلیس فاربر لینڈلیس فاربر کور ہے آپ تو سارے لینڈلیس فاربر کو آپ نکسل کہتے نکسل کا مومنٹ اٹھایا کسی تھا نکسلی یہی ادیش ہے یہی ادیش آگ 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 کسانوں کو بدنا مت کرو کسان بہت بھولا بھولا کسانوں نے ہمیشہ اپنا کون پسینا دیا آپ کیا چاہتے ہو کسانوں کو بچھ دو کسانوں سے میں فکر رہی کسان کو ایمیس پی چھئی بھئی کسان بھولا شہن سے بچانا کسان کو ٹکڑے ٹکڑے گین سے بچانا ہے شہن جی امام آپ کے لئے شنکر تیواری یہ لوگ ہمارے ہمارے تیواری ذمہ داری تو سرکار تو چاہتی ہے سرکار میں نے بہت سارے آندولن میں ہم نے منچ بنائے ہیں آنٹا آندولن میں ہم نے پبلک بلائی ہے لیکن ہم جس کو چاہتے ہیں ہمارے آندولن میں ہمارے منچ کا اوپیوگ وہی کر پاتا ہے اس منچ پر یہ بتائی ہے ہمارے منچ پر آ کر کے اور کوئی بھی اپنا پردہ لگایا گا اور وہ ہماری بھیڑ سنے گی یہ ہم تیہ کریں گے کہ ہمارے منچ پر کون بولے گا آپ کے نا کتنے منچ لگے یہ تو جب کوئی منچ پر پول جائے گا تب پتہ چلے گا نا جی یہ تب پتہ چلے گا یعنی ہر منچ کو پھر ٹکڑی میں ہے پھر یہاں پر ایک نرسل دیجئے آپ نے دیجئے یہاں ہے اور سنگو بارڈر میں آپ بتائیے اسی منچ پر لوگ بولتے گئے ہم نے تو اندرا گاندی کو مار دیا موڈی کیا چیز ہے اسی منچ پر بولے اسی منچ پر بولے کہ ہندوؤں کی بہو بیٹیوں کو یہ مغل لے کر کے لوٹتے تھے جا کر کسی من سے بولا گیا ہم کہتے ہیں ہمارے کسان یونین کے لوگ یہ کہ انہی کا ایسے ہی اندولن کے ساتھ نہیں ہے ہم اپنا اندولن کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اندولن نہیں کریں گے یہ کسان آپ یہاں پر آ کر کہ آپ شجیر امام کو چھوڑانے کے بات کرتے ہیں یہ بھیما کورے گاؤں کے لوگ پتھل گڑی ہے جینیوں میں ہے سی اے میں ہے یہاں کے جتنے ایککویسٹ ہیں یہ سارے کہیں نے کہیں دکھائی پڑتے ہیں ابھی اگندر یادو کی بات کر رہے تھے یہی یوگندر یادو صاحب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سمرتن کرنے کے جینیوں پہنچے تک نہیں پہنچے تھے سی اے کے سمرتن میں وہاں پہنچے تک نہیں پہنچے تک نہیں پہنچے تھے دنی دنگوں میں چھپن لوگ مارے گئے تھے ان کے سمرتن میں کتنی بار کھڑے ہوئے اس لیے کہتے ہیں یا سی اے کے خلاف میں شاہین بار گینگ آج یہاں ایک چیز بتاؤں تیواری جی ایک چیز بتاؤں آج تال ٹھوکے کا مقصد صرف اتنا تھا میں جب دیبیٹ کرنے بھی آ رہا تھا انداتاؤں کو نا ان سے بچانا یہ بہت خطرناک وائرس ہے یہ شاہین بار گ وائرس کہہ لیجئے یہ ٹکڑے ٹکڑے والا وائرس جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہے زفر اسلام بھائی یہ جو بھسپیٹ اگر ہو گئی ہے نا ان بھسپیٹھیوں کو یہاں سے نکالیے تاکہ ہمارے انداتاؤں کا اگر آندولن ہے وہ سفل ہو ان کی مانگے مانی جائے نہ مانی جائے وہ جو بھی ہو کسانوں کے بھلے میں ہو فیصلہ ہو لیکن انداتاؤں کو ان سے بچائیے یہ بہت خطرناک وائرس ہے سر چھپن لوگوں کی موت ہو گئی دلی دنگوں میں مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ریپورٹنگ کرنے گیا تھا مطلب سہر گیا تھا سر وہاں میں نے دیکھا تھا دو دو کلومیٹر تک گاڑیاں جلی ہوں تھیں اور پردار منتری زفر اسلام میں آپ کے ساتھ ذمہ داری آپ کی ہے زفر بھائی میں کہہ رہا تھا اتنا سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے کسان یونین کے ہمارے بگلے بیٹھیں یہ واسطوں میں کسان لوگ کے انہیتہ ہیں کسان کر کام کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے ایسے گینگ کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے ان کو الگ ہونا چاہیے چلی دیکھا زفر اسلام بولیں گے اس کے بعد کسان ہے جب بولیں گے زفر اسلام ذمہ دار آپ کی اب حروسہ دیجئے کسانوں کا اہت نہیں ہوگا بولیے زفر اسلام اس کے بعد کشنبیر جی آپ کو بلکل صاف لگ آپ کو صاف لگوں میں بول رہے ہیں دو چیز ہوئے ہیں ایک جو میں ابھی کھٹانا صاحب بول رہے تھے اور ان کو بھی پہ کہہ رہا ہوں کہ کھٹانا صاحب یہ ہماری ذمہ داری ہے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان سے دور رکھنا ہم وہ کاروائی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی بھی نقسل گینگ ٹکڑے ٹکڑے گینگ شاہین باگ گینگ یا کوئی بھی گینگ خالستانی گینگ پاکستانی گینگ اگر آپ سے اس کا یا اپوزیشن والے جو آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ایسا کوئی بھی آپ کو استعمال کرنا چاہے پلیز آپ ان کو استعمال مت ہونے دیجئے آپ کا اندولن آپ انداتاؤں کا اندولن ہے انداتاؤں ہمارے لئے سب سے زیادے ہم ان کے پجاری ہے ہمارے پارٹی پجاری ہمارے پردان منطر پجاری ہے آپ کے تو ایسے میں آپ کی چنتہ ہماری چنتہ ہم اس کا سمدان نکالیں گے چرچہ چاہتے ہوگی لیکن آپ اندولن خدر کیلئے اگر اندولن خدر کیلئے اگر اندولن خدر کیلئے اگر انداتاؤں کا یہاں پر گنگ زفر اسلام گسپیٹ ہو گئی ہے پیکری بارڈر سے لے کر برمنگم تک دیکھئے پیکری بارڈر سے لے کر برمنگم تک دیکھئے وہاں خالستانی سمرتک وہاں ہیں اور یہاں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے دیش دروہی پوسٹر دنگائیوں کے پوسٹر ہے دنگائیوں کی رہائی کی مانگیں دو تصویریں اس وقت یہ سب کچھ کسان اندولن کے نام پر ہو رہا ہے بہت دیان سے دیکھئے کتنی بڑی سازش ہے پیکری بارڈر سے لے کر برمنگم تک وہاں پر انڈین کانسلیٹ کے باہر جو ہے خالستانی سمرتک وہاں نکلے کسانوں کے نام پر کسان اندولن کے نام پر جو بھارت میں اندولن ہو رہا ہے اور ٹیکری بارڈر پر تو ہم دکھائی رہے ہیں آپ کو ٹکڑے ٹکڑے اندولن کے نام پر شاہین باگ گینگ کام پر اندولن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش ہے کسانوں کو اس گینگ سے بچاؤ اب بولیے کھٹانا جی اب آپ بولیے بولیے کھٹانا جی دیکھو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی کسان سنگٹن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹکڑے ٹکڑے کہیں گے ان کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے اگر اس بورڈ لے کر کوئی آ رہا ہے تو ہم نے کسی کو نامنترت کیا ہے ہم تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں بپکچ کے کوئی بھی نیتا اپنے بینر اور جھنڈے لے کر بھی سر اگرہاں کا بہشکار کیجئے ہمارے سنگٹن میں نہیں آنے چاہیے اگر بلایا تبھی تو באaurٰہ ک reduces اگرہاں کا کریں گے بھارتیہ کسان یونین ایکқتا اگرہاں بحشکار کیجئے دیکھو میری بات سنو آمن بھائی پوچھا آپ نے بھارتیہ کسان یونین ایکٹا اگرہاں اگر میں پوشٹر آپ کے نام کے لگا دوں تک کہا میں آروپی ہو گیا اچھا تو پھر یہاں جو بول رہا ہے نعرے بازی ہو رہی آگر میں نعرے بازی کروں تو ہاں نہیں اگر میں نعرے بازی کرتا ہوں ایک ٹکڑے گینک تو ہاں سر کہ ہمارے آندولن کو ہمارا آندولن ہے تو ہمارا آندولن ہٹانا جی بھارتیہ کسان یونین ایک تا اگرہاں بھارتیہ کسان یونین ایک تا اگرہاں کے منچ پر شرجیل امام جس نے بھارت کی چکن لیک کٹنے کی دمکی دی اس نے بولا میں اسم کو کٹ دوں گا بھارت سے اس کو رہا کرو عمر خالد اس کے علاوہ پردھان منطری کو جان سے مارنے کی دھمکی یا جان سے مارنے کی کوشش کے آروپ میں برورہ راؤ سے لے کر تمام لوگ آپ نے رونا ویلسن کی چھتھی نہیں پڑی ہے اس لئے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے چارشیٹ نہیں پڑی ہے تاہر حسین کی بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہاں ان کا بھائشکار کریے ہاں بولیے ہاں بولیے ہاں یہ کہہ رہے ہیں اگر اگرہاں کی یہ ڈیمانڈ ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہ آئے ہم ساتھ کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اگر ان کی اس طریقہ کی ڈیمانڈ ہے تو ہمارے کسان آندولن بلکل نہ ہو اگر ان کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے اور یہ پوسٹر بیرن ان کی طرف سے نہیں ہے تو ان کو کھلے مند سے ہم کہہ رہے ہیں کسان آندولن میں رہے ہیں اگر ان کی طرف سے نہیں ہے تو کلیرٹی کرنی چاہیے اس سنگڈن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان آندولن میں ان کی طرف سے اگر اس طریقہ کی کوئی بھی ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ قصہ ناندولن ہے ہی نہیں اور اگر اس طرح کی ہے تو آپ کو یہ ہو رہا کہ یہ وائرس گھوز گیا اگر اس طریقہ سے کوئی لوگ اگر آ کے جا رہے ہیں اگر سرکار کی بھی جمعیداری ہے نا امن بھائی امن بھائی آپ مجھے بتائیے کہ سرکار کی کیا جمعیداری ہے بیٹھ کر کے دیکھنے کی آگا کرنے کی جمعیداری ہے سرکار یہ کہتی ہے نہیں ایک منتر سنی سرکار یہ کہتی ہے بھارتی کسان یونین اکتا اگرہاں پر آپ کہیں گے کسانوں پر کاروائی ہوگی نہیں اگرہاں پر کاری جائے گی پہلے یا اس آدمی پر کاری جائے گی جس نے وہ بینر پورچر لگائے بھارتی کسان یونین اکتا اگرہاں کے منچ پر یہ ہو رہا ہے تو کیا ذمہ داری اگرہاں کی نہیں نمبریں نمبر تو کسانوں پر کاروائی ہوگی آپ کہیں گے کسانوں پر کاروائی نہیں اگر ان پر ہوگی تو کسانوں پر آپ کہیں گے کسانوں کو مارتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہم سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ جو غلط کرے گا سنیے بلکل سیدھے سیدھے طور پر ایک منٹ اگر یہ ڈیمانڈ اور یہ پوشٹر واجی اگر وہاں ہو رہی ہے تبہ کسان یونین کے نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ کسان اندولن کو بے خیرنے کی کاروائی ہے یہ کیا پردرسیت کرتا ہے کسان کی مانگ ایم ایس پی کی ہو سکتی ہے کسان کی پر ایپ ایم سکتی ہے کسان کی مانگ ایکٹ میں پرادھانو کو لے کر ہو سکتی ہے لیکن یہ کسان کی ڈیمانڈ کہہ سے ہو سکتے ہیں کوئی بھی کسان بھائی اگر اس طرح سے دیج دروئیوں کی رہائی کی مانگ کر رہا ہے میری نظر میں وہ کسان نہیں ہے جتنا دکھ کسان کے گھر کو پتا ہے ان کا آتنک وادی سے لڑتا ہے تو کسان کا بیٹا لڑتا ہے ہے اگر صحیح ہوتا ہے تو وہ کسان کا بیٹا صحیح ہوتا ہے جو بھی کچھ یہاں پر پورن میں جوان جو بیٹھا ہے وہ دیس کا کسان بیٹھا ہے ہمیں بھی پتہ ہے ہم دیس حتمیں ہیں اپنے کسان بھائیوں کی چنت ہے نا ہم دیس حتمیں ہیں لیکن سرکار خوص ہو رہی ہے میں اس لیے دسمار پوچھا کیوں ایسے لوگوں کو بیچ میں کسان بھائیوں کو پکڑے پڑے گینس کہ کسان آندولن کو کسان آندولن رہنے دیں یہاں پر کوئی این آرسی مدہ ساہین بھاغ مدہ نہ چلا ہے ہم سب سے نمیدن کر رہے ہیں جتنے بھی پکچیا پارٹی ہیں یا تو کسان بن کر کے ہمارا آندولن کریں ہمیں کسی بھی کی ضرورت اس طریقہ سے نہیں ہے کہ وہ ساہین بھاغ اور این آرسی لے کر کے ہاں بھی چھوڑا ہے ہمارا آندولن ہے ہمیں آندولن کرنے دو ہمیں ہماری سرکار ہیں ہم اپنی سرکار سے اپنی ڈیمانڈ چاہتے ہیں ہم کوئی نقسلوادی نہیں ہیں ہم کوئی ماؤوادی نہیں ہیں ہم دیس کے کسان ہیں ہم دیس کی حد چاہتے ہیں لیکن 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 نقسلوادی ماؤوادی آپ کے کندے پر بندوق رکھ کے سرکار پر نشانہ سادر ہے جمعہ داری کس کی ہے اس میں زمیداری کس کی سوال زمیداری کس کی سیدھا سوال ذمہ داری کس کی کشمیر چودری جمہ داری ہماری ہے ہم ہماری سب کی جمہ داری ہے اگر کوئی ہمارے اندولن میں ہمارے گھر میں ہمارے گاؤں میں کوئی سامجکتہ تو گھسے گا تو ہمیں اس کو باہر کرنے کا دائت نہیں بھنا اور ایک بات میں ابن جی کہہ سکتا ہوں ہمارے اتر پردیس کے ہمارے بھائی یا گاجی پور بورڈر پہ بیٹھے ہیں راکیس بار بار اپیل کرتا ہے کہ شانتی پورن ہمارا دھرنا ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہنسا ہو وہ بار بار اس اپیل کو کرتا اور ہمارے یہاں گاجی پور کے اس میں اندولن میں کوئی ایسا ماجکتہ تو کو آنے نہیں دیتے ہیں اسی لیے پوری طریقے سے دھیان رکھے ہوئے ہیں پورے کسان یونین کے ہمارے بھائی جو ہے وہ میں میں تو دیکھیں یہ تو اب آئے ہیں نئے لوگ میرا تو پریوار اس میں رہا ہے میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا کہ اس میں جو مانگ لکھی گئی ہے مانگ لکھی گئی ہے ایسا ماجک ماہ وادی اور نقسل وادیوں کو چھوڑنے کی وہ دیس کے کسانوں کی مانگ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ لوگ کسان بیرودی لوگ ہیں وہ لوگ دیس بیرودی لوگ ہیں ایسے لوگوں کو بائی کارٹ کرنا ہے باہر کرنا ہے کشمیر جی میری رائے آپ سے داروائی کرنی ہے ایسے لوگوں خلاف کشمیر جی سنیے نا ایک منٹ یہ ذمہ داری کسانوں سے زیادہ نہ سرکار کی ہے کسان بھائی آندولن بھی کرے وہ بل سے بھی بچے اور ان سے بھی بچے اس رایتے میں بھی فسے وہ آندولن بھی کرے اور ان سے بھی بچے یہ لوگ تو کوشش کریں گے کسانوں کو بھٹکانے کی یا کسانوں کے آندولن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی یہ ذمہ داری سرکار کی ہے سر یہ وائرس کسانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے یہ دیکھیں یہ انٹیلیجنس ایڈنسیج کو دیکھنا اور کسان سنگٹھنوں کے نیتاؤں کو بلا کے ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ایسے ایسا ماجک تتوں کو دیس ورودی تتوں کو اپنے بیسے باہر کر دیجئے یہ ہمارے دیس کے کسانوں کا حتم نہیں ہے ہماری مانگ ہے یہ سرکار ہماری یہ دیس ہمارا ہے اور اس دیس کے انداتاؤں کا ہے ہم مانگ کریں گے یہ فرج ہے لیکن ایسے ایسا ماجک تتوں کی کسانوں کو کوئی جرورت نہیں ہے ایسے لوگ آگ لگاتے ہیں دنگیں بھڑکاتے ہیں یہ تو کسانوں کے نام پر آگ لگانے کے لئے گھنڈے گھنڈے کشمیر چودری کسانوں کو نہیں ہے ان کو کسان کی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو جرورت ہے وہ کسانوں کے اندولن میں گھز کے آگ لگانے کے لئے گھزے ہیں ان کا ادیش یہی ہے ٹھیک ہے زفر اسلام اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے زفر اسلام آگ نہ لگے سرکار کیا کرے گی اور بچنا ہے بچانا ہے سرکار کیا کرے گی زفر بھائی سرکار صحیح قدم اٹھائے گی امن بھائی سرکار صحیح قدم اٹھائے گی سکتی سے نپٹے گی ایسے لوگوں آسماجک تتوں سے سکتی سے نپٹنا چاہیے امن بھائی تھوڑا 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 تھہر رکھئے سرکار کا طریقہ اپنا ایسے کام نہیں سرکار کا طریقہ سنیے 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 سرکار کاروائی کرے گی لیکن پھر سے میں کہتا ہوں کہ ایسے آسماجک تتوں سے ہم تو ان سے نپٹ رہے ہیں لیکن پھر بھی اپیل کرتے ہیں ہمارے کسان بھائی بہنوں سے کہ ایسے لوگ جو اس میں گھوس رہے ہیں ان کو دور رکھئے ہم ان سے نپٹیں گے نہیں یہ ذمہ داری آپ کی ہے تسلیم احمد رحمانی ہم ذمہ داری تو نبھانے یہ ذمہ داری کس کی کسان کی ہے سرکار کی تسلیم احمد رحمانی اگر اس طرح کے انٹی سوشل ایلیمنٹس گھوس رہے ہیں دیکھیں دیکھیں امن دیکھیں امن کھٹانا جی کو میں سب سے پہلے کہوں کہ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ کسان کے ایشو کو کسی بھی دوسرے ایشو سے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے یہ سرکار کے ہاتھ میں ایک بہانہ دے دے گی اس وومنٹ کو کمزور کرنے کا دوسرے اچھی بات یہاں کر رہے ہیں وہ سرکار کیوں نہیں تینوں بل واپس لے کے ایم ایس پی کا قانون لے آتی سولہ دن ہو گئے کسانوں کو بیٹے ہوئے آپ کہہ رہے اند آتا ہے ان کے ہیتوں کا خیال لکھیں گے سب کریں گے کسان کہہ رہے کہ ہمارا ہیت یہ ہے کہ تینوں قانون رد کرے کہ ایم ایس پی لاؤ کیوں نہیں کر دیتے آپ سولہ دن ہو گئے بیرو میں گٹھیا بلا رہے چھے مرتبہ بات چیت کر کے اور آپ کو اپنے آجولن کو اور بڑا کرنے جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں کیوں نہیں کرتے ان کو پی ایف آئی کو ردکی دے پی ایف آئی کو بھی بین کر دینا چاہیے جو اند آتا ہے اسیف اسیف ہی سد لو ارے پی ایف آئی کو بھی کر دیجے نا آپ کے پاس بھوٹ ہے تو ہے تو کر دیجے نا کس میں آپ کو روکا ہے ارے چھپیس جگہوں پر آپ کی بیٹی کو لینا ہے کس میں بھوڑا تھا آپ کو ہاتھ پکڑے گا کوئی سرکار ہے آپ آپ دمنکاری سرکار ہیں آپ دمنکاری سرکار ہیں سارے دن پر آپ دمن کرتے جہاں آپ کی سرکار نہیں ہے وہاں آپ چھئی بچاتے آپ کے ساروں کے تیروں قانون کو ردکی دے میں چلے کر رہا ہوں آپ کو آپ ردکی دے تین تینوں قانون ردکی دے تینوں قانون ہیں قانون کو ردکی دے ایم ایس پی کو لائیے یہ یہ بیٹھی بیٹھی باتیں کرنے سے کیا ہوگا زفر بھائی زفر اور آج آپ Vikانون رحمانی میرا میں بہا رہا که آپ کے سرکار میرے آپ نے جانتا اپنے کا تینوں والی واپس بہ thirty up slash little guy پتہ ہے بل کے نام پتہ ہے آمن مجھے 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 آپ کو پتہ ہے آپ کو آپ کسلے مت بولیے کسانوں کی کیساب مونٹ پر آپ کو کسانوں کو pop دیجئے پر ماتے ہیں हمارے آپ نہیں سنیں گے. رحمانی صاحب آپ کسانوں کو چھوڑ دیجے آپ کو ای بی سی بھی پتا کسان کی نہ کسان بل کی. آپ کسانوں کو چھوڑ دیجئے اسی فیسر ہمارے دیش کسان ہے. ایسا ہمارے چطوں کی. آپ بتا دیجئے کسان بل کون سے ہیں. تین بل آپ فرقا تین بل واپس لو. کون سے بل کون سے بل ہے. ایک پر اٹھے کسمی چودھر. اٹھے کسمی چودھر. چودھر یہ کرمانی صاحب تینہ بل واپس ہو تینہ بل واپس ہو تینہ بل کون سے بتا دیجئے کون سے تینہ بل کھڑا ہے بتائیے تینہ بل کون سے ہیں بتائیے تینہ بل کون سے ہیں سوالی ناثر میں سوالی ناثر میں سوالی ناثر میں سوالی ناثر میں اسے لگا تھا آپ بتائیے سوابی رہمانی صاحب یہ ماننے کی آپ کیوں نہیں تیار ہو رہے کہ شاہین باق بارٹو بنتا جا رہا ہے وہ یوگے اندریادو جی کے جو بات کر رہے ہیں تو جینیو میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو سمرتھن دینے کیوں پہنچتے ہیں وہ آج کسان بن کر وہاں پر کیا کر رہے ہیں اور ان کو سمرتھن کیوں مل رہا ہے ایسے بہت سارے نام ہیں ان کو کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے جائیے آپ کسان نہیں ہیں آپ کبھی چھاتوں کی بیٹھ میں جا کر کسان جاتا ہے کیا یہ اگر آپ کو اپنا پتہ چاول دیکھنا ہوتا ہے تو ایک چاول نکالیجئے پتہ چل جائے گا چول پتہ وقی نہیں ہے تو اس آندولن میں ایسے ایک ایک لوگوں کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا شاہین باق بارٹو دکھائی پڑ رہا ہے یہ یوگندر یادب دکھائی دیا بس آپ کو ہمیں اور نام بتائے ہمیں نام بتائے ہمیں نام بتائے ہمیں نام بتائے یوگرہ سنگ بتائے آپ کو یوگرہ سنگ بتائے آپ کو اس لیے ہمارا مقصد تھا اس لڑائی میں کسانوں کوئی کسان کے لیے لیے لڑ رہا ہے کسانوں کا ہیتنا پیچھے چھوٹ جائے انداتاوں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ سے بچاؤ انداتاوں کو اس چاہین باق وائرس سے بچاؤ بہت خطرناک وائرس ہے ڈلی ڈنگو میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اگر کیندری منتری پرکار جابڑے کر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین باگ والے کام پر وہ شروع ہو گئے ہیں تو یہ بہت سیجا سٹیکمنٹ ہے نارندر سنگھ تومر بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کرشی منتری تو کسانوں کو سمحلے کی ضرورت ہے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کسان کسی کے بہکاوے میں نہ آئے نمبر ایک اور سرکار کی ذمہ داری ہے کہ کسانوں کو ان سے بچانا ہے موسیقی موسیقی